اسلام علیکم اگر آپ رمضان میں ٹینشن فری رہنا چاہتے ہیں اور اپنا ٹائم سیف کرنا چاہتے ہیں تو یہ چٹنی ابھی سے بنا کے رکھ لیں یہ آپ کے پورے رمضان میں کام آئے گی اس کو بنا کے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں ایک مہینہ تک یہ فریج میں خراب نہیں ہوگی اور اگر آپ فریزر میں رکھیں گے تو چھ مہینے تک یہ چل سکتی ہے اور اتنی ہیلڈی اور اتنی مزے کی چٹنی بن کے تیار ہوگی کہ یہ آپ کے چار دہی بھلے کو چار چاند لگا دے گی اس کو بنانے کے لیے میں املی آپ نے لینی ہے پچاس گرام اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں تاکہ یہ نرم ہو جائے گرم پانی میں بھگویں گے تو بہت جلدی سے نرم ہو جائے گی اور اگر آپ ٹیپ وارٹر میں بھگو رہے ہیں تو آدھے سے ایک گھنٹے میں سافٹ ہو جائے گی ساتھ ہی میں نے یہاں لینی ہے خجور خجور میں نے نرم والی لی ہے اس کو بھی پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اور ساتھ ہی ہم اس کو ہیلڈی بنانے کے لیے لیں گے شکر براؤن شگر اور اگر وہ نہیں ہو تو پھر آپ گ گھڑ بھی لے سکتے ہیں گھڑ کو کوٹ لیں اور وہ لے لیں املی آپ نے لینی ہے پچاس گرام خجور آپ نے لینی ہے پچیس گرام اور اس کے ساتھ ہی شکر بھی میں نے لینی ہے پچیس گرام اور سب چیزوں کو ہم ڈال دیں گے بلینڈر میں میں نے یہاں پہ سافٹ فالی خجور لی ہے جو پانچ دس منٹ میں ہی پانی میں نرم ہو گئی تھی اگر تھوڑی سخت خجور ہو تو اس کو تھوڑی دیر زیادہ بھگو دیں اور ساری چیزیں بلینڈر میں ڈالنے کے بعد ہم یہاں پہ لیں گے کچھ مسالے کشمیری لال مرچ ہم نے لینی ہے آدھا چائے کا چمچ کالا نمک لینا ہے ایک چوتھائی چائے کا چمچ اور نمک لال مرچ کا پاوڈر اور سونٹ پاوڈر ادرک پاوڈر بھی جس کو کہتے ہیں یہ ہم نے تینوں چیزیں آدھا آدھا چائے کا چمچ لینی ہے سونٹ پاوڈر ضرور ڈالیے گا اس سے املی کی چٹنی میں بہت مزے کا فلیور آتا ہے کشمیری لال مرچ نہ ہو تو اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں بس اس سے کلر اچھا س آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے پانی تقریباً میں نے یہاں پہ کچھ بگونے میں پانی یوز ہوا تھا اور تقریباً ایک کپ پانی میں نے اور اس میں شامل کیا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اس کے بعد ان سب چیزوں کو ہم ڈال دیں گے کسی پان میں اور یہاں پہ ہم نے اس کو کوک کرنا ہے پکانا ہے تقریباً میڈیم فلیم پہ 6 سے 7 منٹ کے لیے پکائیں گے بہت ہی مزے کی اور بہت ہی زبردست قسم کی چٹنی بن کے تیار ہوگی اگر رمضان میں آپ ڈیلی بیسس پہ اس کو بنائیں تو آپ کا بہت زیادہ ٹائمز آیا ہوتا ہے تو آپ اس کو پہلے سے بنا کے رکھ لیں کسی بھی بوٹل میں کسی بھی شیشے کی بوٹل میں ڈال لیں تو بہت اچھا ہے شیشے کی بوٹل میں زیادہ دیر تک صحیح رہتی ہے ورنہ آپ پلاسٹک بوٹل میں بھی ڈال رہے ہیں تو اس میں بھی ڈال کے رکھ سکتے ہیں ایک مہینے تک یہ فریج میں خراب نہیں ہوگی اور فریزر میں تو 6 مہینے تک چلے گی اور اس کو جو ہے آپ نے تقریباً 6 سے 7 منٹ تک پکانا ہے اتنا گاڑا کرنا ہے بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا ہے کیونکہ تھنڈی ہونے کے بعد بھی یہ اور زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے تو 6-7 منٹ پس ہم اس کو پکائیں گے اس کے بعد اس کا چولہ بند کر دیں گے اور آپ نے اس کو بلکل تھنڈا کر کے کسی بوٹل میں ڈالنا ہے اور بوٹل میں ڈال کے آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے تو ایک مہینے تک خراب نہیں ہوگی آپ رمضان سے ایک آتھ دن پہلے بنا رہے ہیں تو آپ پورا مہینہ فریج میں رکھے اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کی چنہ چار دہی بھلے کو چار چان لگا دے گی بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے اور ہم نے اس میں خجور ڈالی ہے اس میں ہم نے شکر ڈالی ہے تو یہ بہت ہی ہیلڈی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ